اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا خادم حسین رزوی صاحب نے اس سلسلہ میں اس نعرے کو عام کرنے میں بڑا کردان ادا کیا ایک غلط فامی ہے کچھ لوگوں کو حکومت اور بالخصوص جو لبرل ڈولا ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اپنا ایک نعرہ گھڑ لیا ہے اس میں کوئی شک نہیں انلہ نے ہمیں سعادت دی پاکستان کے اندر کسی گراؤن میں سب سے بڑی لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کرنے کا شرف تحریک سرات مستقیم کو حاصل ہوا جو بھی گھاٹ فیصل آباد میں لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کرنے کا شرف کنکت کی گئے ابھی اس وقت تحریک لبیق نہیں بنی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا خادم حسین رزوی صاحب نے اس سلسلہ میں اس نعرے کو عام کرنے میں بڑا کردان ادا کیا مگر اصل میں یہ نعرہ صدیق و عمر کا ہے سبان و علی کا ہے طلحہ و زبیر کا ہے ساد و سعید کا ہے یہ وہ نعرہ ہے جو مسجد نموی شریح میں لگتا رہا ہے یہ وہ نعرہ ہے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے غلاموں کی طرف سے اہد وفا کے طور پر پسند ورمائے گا بخاری شریف میں ایک ایک حدیث میں تین تین بار میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا معاذ ابنا جبل انہوں نے کہا لبائک یا رسول اللہ پھر فرما یا معاذ ابنا جبل انہوں نے کہا لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ورڈنگ ہے وہ عبارت ہے وہ لفظ ہے کہ اس امت کے اولین لیڈر اولین عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کروڑوں ان کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے انہوں نے اس وقت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آمنے سامنے لائم اپنی محبتوں کا اظہار کیا تو اس نعرے کے ذریعے سے کیا لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک بیس لاکھ شہیدوں کے خون پر بنی ہے ہم جب کہتے ہیں لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان بیس لاکھ شہیدوں اور تحریک ازادی کے قائدین اور غازیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تمہارا مقصد بھولے نہیں اگرچہ اس پاکستان کی مسجد کو کچھ لوگوں نے مورچہ بنا لیا کچھ لوگوں نے اس کو مندر بنانے کی سازشیں کی اور آج تک اس مسجد میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کھڑی نہیں ہو سکی لیکن ہم ان اکابرین کو بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارا ثبت بھولے نہیں پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کرنے کی بات ہو یا ختم نبوت پر پہرہ دینے کی بات ہو یا اہلِ بیتِ اتحار کی عزت پہ پہرہ دینے کی بات ہو یا صحابات قیام رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پہ پہرہ دینے کی بات ہو اس ہر مشن کی ترجمانی کا نام لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان